موسیقی اور سرکار کو جو خواب میں دیکھے وہ سمجھ دے کہ میں نے انہی کو دیکھا کیسے دیکھو کہ بولو بتا دیں نماز کی پابندی کرو مرد ہو اور داڑھی والے ہو تو مڑانا بند کرو سوتے وقت محمد بن کے سو اور درشریف کا ورد کرتے ہوئے سو جاؤ بچھاون پاک کپڑا پاک بدن پاک خیال پاک عقیدہ پاک انشاءاللہ چالیس جن کے اندر تمہیں سرکار کا جیدار ہوگا تمہیں سرکار کی جہرت ہوگی آج کل لوگ کہتے ہیں نا بڑا خراب خراب خواب دیکھتے ہیں اکثر لوگ آتے ہیں حضرت تعویز دے دیجئے کہیں کو بلے شیطان کو دیکھتا ہوں بے شیطان تو تُو خودے ہے کار دیکھے گا شیطان کو نہیں بچھاون نا پاک کپڑا نا پاک بدن نا پاک گھر نا پاک خیال نا پاک تصور نا پاک کلو پی کے اُلو ہو رہا ہے واہ 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 تو اچھا خواب کہاں سے دیکھے گا یہی لڑکا حضرت ہے شیطان یہی چھوڑو وہ سمجھ نہیں تخلیر سنو جنڈلی گفتگو مقرر کرتا ہے ذاتیات سے بحث نہیں کرتا ہے جو واقعی مقرر ہے تو حضور نے اس سے ملاقات ہو گئی شیطان تھے پوچھا کون ہے کہا شیطان کہا ہے سن 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 ایک بات بتا دے تو کس کے کس کے جیسا بن کے آ سکتا ہے خواب میں تو کہا حضور ہم سب جیسا بن سکتے ہیں آپ کو چھوڑ کے آپ جیسا نہیں بن سکتا باقی جس کی طرح ہم چاہے بن سکتے ہیں وہاں بھی وہیں تھا اس نے کہا آپ جیسا ہم بن سکتے ہیں یا اللہ جو کام شیطان نہیں کر سکا وہ کام وہاں بھی کر دیا سبحان اللہ یعنی شیطان سے بھی بڑا ہے آدمی میں شیطان ہے قرآن میں ہے خَنَّاسِ اللَّذِيُّ وَسْوِسُو فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ لوگوں کے سینے میں جو وسوسہ دلاتا ہے وہ جنات میں بھی ہے انسان میں بھی ہے انسان میں بھی شیطان ہے جناتی شیطان کیسے بھاگے گا بلو لہول پڑھئے بھاگ جائے گا لہول وَلَا قُوةَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَزِيمِ اور انسان میں جو سیطان ہے وہ کیسے بھائے گا پہلے ہی پہچانوں کی انسان میں سیطان ہے کون داڑھی رکھتا نہیں اور جو لوگ رکھتے ہیں بلتا کہا کہا ہو ہی سائن بورٹ کب سے رکھے ہو سمجھ یہ پککا سیطان ہے نہ اپنے اچھا کام کرے گا نہ دوسریوں کرنے دے گا نماز خود نہیں پڑھتا ہے اور جو لوگ پڑھیں گے کہا اٹھک بشٹک کریں تو کچھ مل ہل کاربار کچھ بڑھ ہل تا مولوی کے پھیر میں پڑھ بڑھ رہا ہوں یہی شیطان ہے روزہ خود نہیں رکھے گا اور دوسرا کوئی رکھے گا اور دتون کرے گا تکہ کارے بھوک لگا کھانے کھاڑے جا کے لکڑی کہیں چبا ترے نہ روزہ رکھے گا اور روزہ دار کا مزا کھڑھائے گا یہی شیطان ہے یہی کئی سے بھاگے گا یہ تاویس سے نہیں بھائے گا اوپر سے آئی چار کتاب نیچے سے ایک ڈھنٹا اوپر سے آئی چار کتاب اور نیچے سے ایک ڈھنٹا یہ بڑھے لی کے بھاست سے بھاگے گا ڈھنڈا مارو تب بھاگے گا بہابی سے دوستی مت کرو ہاتھ مت ملاؤ ساتھ سے دوستی کر لو کٹے گا تو جان لے گا یہ ایسا ہے ناگ کہ کٹے گا تو ایمان لے گا مومن جان دے سکتا ہے ایمان نہیں دے سکتا ہے جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مانگو تو مال دیں گے مگر نہ ہوگا ہم سے یہ ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے اسلام کیسے پھیلا لوگ کہتے ہیں بم سے ہے نا نریندر موضی کو دھنگ کی دیا پاکستان کے پی ایم صاحب نے جیزہ دھنگ کی دیے گا ایٹم چھوڑ دیں گے نہ ہم رہیں گے نہ تم رہو گے نہ ہندوستان رہے گا نہ پاکستان رہے گا یا تو قبرستان رہے گا یا تو سمسان رہے گا کہیے جیزہ دھنگ مت کرو امریکہ نے کہا بے تیرے پاس ایٹم اس سے بڑا ایٹم تو میرے پاس ہے جیزہ لمبی لمبی بات مت کر تو روس نے کہا بے تیرے پاس ہیڈروجن بم ہے میں تو تم کو بھی بڑا سکتا ہوں ایک ملک نے کہا میرے پاس لیٹر بم ہے تم کیا سمجھتے ہو دوسرے ملک نے کہا میرے پاس نیپا بم ہے ٹھیک مسلمان نے کہا تم سب لوگوں کے پاس پچھنی ہے میرے پاس غوث کا دم ہے میرے پاس غوث کا دم ہے جو کام بم سے نہیں ہوگا وہ کام دم سے ہوگا بم مارو گئے قبرستان بنے گا بم مارو گئے دم مارو گئے مسجد کے گیٹ پر جاکے دیکھو ہندو مسلمان عورت مرد بنگلین بنگلین چھوٹے بڑے نٹ بالٹو اکنین دوانین دیئے دیئے گلاس گلاس لوٹا بدھنا بابو منیا منی سب کو لیے دیئے مسجد کے گیٹ پر چرچ کے گیٹ پر کوئی نہیں جاتا مندر کے گیٹ پر کوئی نہیں جاتا اور گردوارا کے گیٹ پر کوئی نہیں جاتا لیکن جس کو دیکھئے سب مسجد کے گیٹ پر جاتے ہیں کھڑے ہیں لائن لائن سے امام صاحب ذرا دم کر دیجئے حافی صاحب ذرا دم کر دیجئے میان جی ذرا جم کر دیجئے کوئی نہیں کہتا ہے ذرا بم مار دیجئے ذرا بم مار دیجئے ان کو معلوم ہے بم مارنے سے قبرستان چلا جائے گا اور دم مارنے سے بیمار ٹھیک ہو جائے گا سبان اللہ سبان اللہ بیمار ٹھیک ہوئی جو کام بم نہیں کرے گا وہ کام دم کرے مسلمان کے پاس دم نہیں ہے غوث پاک کا دم ہے سبحان اللہ بزرگان دین کا دم ہے صالحین کرام کا دم ہے یہی دم استعمال کیا تھا غوث پاک نے ایک مرزا جی گیا نانا کو معلوم ہوا دولائے غوث پاک کو کہا تم ابھی سے بچپنا سے مرزا جلا رہا ہے ڈنڈا لے کے دولائے آگے آگے غوث پیشے پیشے نانا بھاگم بھاگ بھاگم بھاگ قبرستان کے گیٹ پر گئے تو دیکھا کہ نانا ابھی ڈنڈا لے کے آہی رہے ہیں اب کہ کریں فوراں قبرستان میں کم بیزن اللہ کا بم مارا کہے قبرستان کے مرزو تم دوست سوئے ہوئے ہو نانا ڈنڈا لے کے آگئے ہیں پیٹانا ہے تو سو یہ تو بھاگو قبرستان کے مرزے کفن لیے دیے بھاگم بھاگ بھاگم بھاگ آگے آگے مرزا آگے آگے غوث اس کے پیچھے مرزا اس کے پیچھے قبرستان کے مرزے اور اس کے پیچھے نانا فوراں وہیں پرڑ گئے ایک کو جلائے تھا تو میں نے میں نے ڈنڈا اٹھایا تھا یہاں تک پورا قبرستان کو جلائے دیا چلے آئے غوث پاک کے نانا اور جب نانا واپس ہو گئے تو غوث نے کہا اب تم نے کہا جی چاہے تو قبرستان بجا کے سو یعنی تو زندہ رہو جو زندہ رہے سب اللہ کے ولی ہو گئے اور چالیس برس تک زندہ رہے سبحان اللہ جو کام بم سے نہیں ہوگا وہ کام دم سے ہوگا آج کہتے ہو اسلام تلوار سے پھیلا جھٹا کہیں کہا اسلام تلوار سے پھیلا ہے مگر وہ تلوار ٹاٹا اسٹیل کمپنی میں نہیں بنی وہ تلوار درگا پرسیکٹری میں نہیں بنی وہ تلوار بکارو سٹیل پلانٹ میں نہیں بنی وہ تلوار جو ہے راوڑ کھیلہ پلانٹ میں نہیں بنی وہ تلوار بھیلائی پلانٹ میں نہیں بنی وہ تلوار محبت کی تلوار ہے لوہے کی تلوار نہیں ہے اخلاق کی تلوار ہے پیار کی تلوار ہے اسلام نہیں پھیلا تلوار کے سائے میں اسلام تو پھیلا ہے کردار کے سائے میں آج وہی تو مسلمان کے پاس نہیں ہے اخلاق تو حیر نہیں ایک آدمی کا نام کلکتے میں اخلاق احمد تھا میں اس سے ملنے گیا تو ہم کو بیٹھنے تک کو نہیں کہا ہم نے کہا ہوا نام اخلاق ہم اکمل بد اخلاق سبحان اللہ و حضرت کیا بات بولی میرے نبی کے اخلاق سنو جو گالیاں بھی سن کے دھوائیں دی بار بار جو گالیاں بھی سن کے دھوائیں دی بار بار ایسے نبی پہ دو دوستو قربان جائیے ایسے نبی پہ دو بیٹھو نیچے بیٹھو بیٹھو تمیج سیخو ہاں کمیج تو کھو بڑیاں پہنے ہو تمیج بھی سیخو جیتنا زیادہ دیر میں بک بک نہیں کروں گا ایک دوست سے ہمارے دو گھنٹہ بولتے تھے ایک مرتبہ دو گھنٹہ سے بھی آگے بڑھ گئے لوگوں نے کہا کہ حضرت جب بھی تقریر کرنے بیٹھتا ہوں موہ میں ٹبلیٹ ڈال کے تقریر کرتا ہوں چوستا رہتا ہوں تقریر کرتا رہتا ہوں ٹبلیٹ ختم تقریر ختم آج ٹبلیٹیں نہیں ختم ہو رہا ہے کہا کیوں کہا غلطی سے میں نے آج ٹبلیٹ نہیں ڈالا جو پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تو سیروانی کا بٹن مل گیا وہی میں نے موہ میں ڈالا نہ بٹن ختم ہو رہی ہے نہ تقریر ختم ہو رہی ہے تو آپ اتمنان سے بیٹھئے میں بٹن ڈال کے نہیں بولتا ہوں اور نہ ٹبلیٹ ڈال کے بولتا ہوں پبلیٹ کی نبض پر انگلی رکھ کے بولتا ہوں جتنا لوگ سننا چاہتے ہیں اسے کم بولتا ہوں تاکہ خواہش باقی رہے آئندہ بولانے کا جذبہ رہے اتنا نہ پھلادوں کے ڈائریہ ہو جائے اتنا نہ پھلادوں کے بدحضنی ہو جائے تقریر سنو گے آہاں سنائیے بے سکتے ہیں اکبر الہباد جی کیف جسٹیس آف الہباد ہائی کور میں ہی دروائے دروائے سے ڈر لگائے گا اس کو پیٹیں گا تم کو پیٹیں گا آچھا جا تقریر سنیے یہ جلسہ غوث پاک سے منصوب ہے اس لئے ولی کی شان کیا ہے قرآن سے بتاؤں گا اور ولی کی پہچان کیا ہے قرآن سے بتاؤں گا سبحان اللہ قرآن نے ولی کی شان بھی بتایا ہے اور ولی کی پہچان بھی بتایا ہے ولی کی شان کیا ہے قرآن اللہ یہ رکو میں جا رہا تھا ہے آئے بیٹھا بیٹھا تم بھی جاؤ گے چلے جو کاری صاحب بیٹھے لے کاری صاحب جانا ہے تو جائیے آہا راج لہاج نہیں ہے زم نے جانا ہے چلے جائیے اب بولی نا دا تم رات پر جائیے آرے میں تو اکیلے پولنے والا آدمی ہم کو پیٹ تھوڑے ہے ٹائر دینے کا جو ٹیر دینے کا کوئی پیچھے چھتا ہم بولیں گے یہ ٹھیل گاڑی تھوڑے ہے یہ تو پیک اپ ترنٹ لیتا ہے صحیح بات صحیح بات میں کیا ہوں مفتی رحمت علیم اس بحیث سے پوچھو جب یہ بچے تھے صحیح بات تو میں ان کے حمیلات پڑھنا جاتا تھا ان کے اببہ جہاں رہتے چھو اس کے پیچھے کرخانے میں انڈیا ناکسیجن میں انڈیا ناکسیجن ہاں خدرپور میں خدرپور میں حضرت رہتے تھے ہاں حضرت کے اببہ رہتے تھے حضرت کا بچپڑا خدرپور میں بھی تھا ہے سبان اللہ یہ سب کلکتہ کا پروڈیکٹ ہے دیکھتے ہی دیکھتے ابھی دعزہ ہوئے ہیں کی نہیں ہو جائے گا شادی کردی اور ایک برس موچہ ہو جائے گا دعزہ ہو جائے گا کہہ حضی صاحب آپ کہہ بھاگ رہے ہیں اب وہ سنجا ایک صاحب کو لیے جا رہے ہیں سوگر ہے نا حضرت سنجا بھول ہاں 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 سوگر جو ہے نا یہ جانتے ہو کیا ہے سوگر ام الامراز بیماری کی ماں ایک بیماری نہیں ہے چند بیماریوں کو جنم دیتی ہے اس سے کڈنی بھی خراب ہوتا ہے اس سے آنکھ بھی خراب ہوتی ہے اس سے ہارڈ بھی خراب ہوتا ہے جھوٹ جیسے جھوٹ جھوٹ کیا ہے ام مل خبائس گناہوں کی ماں یہ اکیرے گناہ نہیں ہے یہ کٹھو گناہ پیدا کرتا ہے ایک جھوٹ جھوٹا آدمی خالی جھوٹے نہیں ہے سارے گناہ کے کام جھوٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں ایک آدمی آیا حضور کی خدمت میں اور کہا حضور ہم شوری بھی کرتے ہیں ہم شراب بھی پیتے ہیں ہم زینہ بھی کرتے ہیں اور ہم جھوٹ بھی بہتے ہیں کہ ایک تو چھوڑیں گے سب نہیں چھوڑ سکتے ایک ساتھ ہم نے کہا ٹھیک ہے ایک تو چھوڑو ایک تو چھوڑو کہا چھوڑو گے اس نے سب سے آسان سمجھا کہ جھوٹ چھوڑ دیں گے کہا حضور ہم جھوٹ چھوڑ دیں گے کہا ٹھیک ہے بڑا مست ہو کے گیا نبی ہو تو ایسا کلمہ بھی پڑھا دیا جھوٹ بولنے کا پرمیشن بھی دے دیا جب گھر میں گیا رات کو ہچوری کا ارادہ ہوا سوچا چوری تو کر لیں گے سمجھے پوچھیں گے محضور جھوڑی کیا کہا ہاں کہا دونوں ہاتھ کر جائے گا اس سارے کو اس سارے کتپک تو ایڈیا ہوا دونوں ہاتھ گیا چلو نہیں کریں گے جھوڑی پھر خیال ہوا کوٹھے پر جائیں برائی کریں پھر خیال آیا سرکار صوری پوچھیں گے زینہ کیے تھے جھوٹ تو بول سکتے نہیں باردہ ہے اب بولیں گا ہاں تو سو کوڑا مارا جائے گا ہم پہ پچاسے کڑا پر قبرستان چلے جائیں گے پچاسٹو باقی یہ رہے گا وہ قبر پر لگے گا صحیح بات ہے صبح میں آ کر کہا یا رسول اللہ آپ نے ایک گناہ کیا چھڑایا سارا گناہ چھوٹ گیا سبحان اللہ حضور نے فرمایا القضبو ام الخبائش جھوٹ تمام گناہوں کے جڑھے اور آج وہ بیماری پندرہ آنا آدمی کو زبردست لگی جھوٹ اس کو خراب سمجھ بے نہیں کرتا ہے نا اس کو بولتا ہے آرٹ ایسا اپسے بڑا جھوٹھا کو بولتا ہے لیڈر بڑا چالو آدمی ہے چالو آدمی کا مطلب خوب جھوٹ بولتا ہے سرہنے کا پیتانے پیتانے کا سرہنے خوب کرتا ہے ان کا مال ادھر ادھر کا مال ادھر امیلے ہے امیلے 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 پاس پرس امیلے بولو خلط کہہ رہا ہوں سب طرف لے لیتا ہے وہ بھکمانگا ہی ہے اس کو نام ہے اے نے لے لینے والا ہے دینے والا نہیں ہے یہ سب سے بڑا جھٹا وہ سب سے بڑا نیتا نیتا نہیں نیتا ہاں اٹھا کے فیکو مہڑی میں کل مسلمان علماء کے گود میں تھا تو دنیا اس کے قدموں میں جھکتی تھی آج مسلمان نیتا کے گود میں چلا گیا ہے تو دنیا کے سامنے اس کو جھکنا پڑا ہے کہاں کر رہا ہے تمہیں ہم ہوں تو ہو گیا اسلام اخلاق سے پھیرا ہے لوہی کی تلوار سے نہیں پھیرا ہے محبت اور پیار سے پھیرا ہے آج اس کی کمی بہت زیادہ ہے جھوٹ بولنے کی عادت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اگر دکندار ہے تو مت پوچھیں ایک ہزار مرتبہ تو ضرور جھوٹ بولتا ہوگا اڈراک bodies کوٹ کر پھر گھر ہای سلام